پانجر جانری خلوان فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین موجد الاولین والآخرین والحمدللہ اللذی جعلنا من الماکین علام صاحب سید الشہدائے والصدیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفی المزنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا سقلین اب القاسم محمد وحل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین ملعنت اللہ علی آدائهم مجمعین من الآن علی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد و فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلوات بھیجے محمد والے محمد عزیزان محترم ہماری تاریخی گبتگو اس سے قبل کی مجلس میں فتح مکہ کے بعد جنگ حنین اور اس کے علاوہ محاصر طائف اور ان ایام میں اطراف اور جوانک کے بتوں کا توڑا جانا یہ سواب کے خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے آج کی گبتگو ہماری اسی منزل سے شروع ہو رہی ہے جہاں اس کے قبل کی مجلس میں گبتگو پھیری تھی مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں ہماری گبتگو تھی جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جس انداز پر غنیمت کو تقسیم فرمایا انسار کو تکلیف ہوئی اور پھر پیغمبر اسلام نے جب وضاحت فرمائی تو وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ اللہ کا رسول ان کے ساتھ ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ اور پایا جاتا ہے کہ جب حضرت مال تقسیم کر رہے تھے تو بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذل خویسرہ ہے یہ حضرت کے سامنے آیا اور کہتا ہے کہ مال کے تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لیجئے گا پیغمبر اسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا دوسری مطبع پھر اس نے پیغمبر اسلام کو ٹھوکا کہ دیکھئے مال باتنے میں انصاف سے کام لیجئے گا حضرت نے پھر بھئی جواب دیا حضرت کے پاس حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں یہ بار بار ٹھوکنے پہ آمادہ ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا اسے جانے دو انقریب یہ ایک گروہ تیار کرے گا جن کی نمازیں جب تم دیکھو گے تو تمہاری نماز ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگی یہ اس قدر نماز کے پڑھنے والے ہوں گے ان کے روزے کے مقابلے پہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا تم حیرت کرو گے یہ اتنے زیادہ روزہ رکھنے والے یہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اتلے گا اور یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سردار کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بازوں پر عورت کے پستان کے معنی گوشت ہوں گے اب اس سعید کا بیان ہے جو اس موقع پہ موجود تھے سارے نشانیاں آپ نے سنی اور اس کے بعد جب مولا کائنات نے جنگ نہروان لڑی جو خواری سے جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے ختم ہونے پر جہاں تمام خارجی مارے گئے تھے چند افراد صرف نو کو چھوڑ کے باقی اس سب کے سب مارے جا چکے تھے وہاں اپنے ارشاد فرمایا کہ ان مقتولین میں ان لاشوں میں دیکھو جو رسول اللہ نے نشانی بتائی ہے وہ انہی لوگوں میں کہیں پڑا ہوگا ابو سعید اس موقع پر بھی موجود تھے اور جب تلاش کیا گیا تو وہ نشانی ویسے کے ویسے ہی ملی جیسا پیغمبر اسلام نے بتایا تھا تو یہ خارجی جو مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لئے آئے تھے جن کے زمن میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ انہیں بہترین گروہ قتل کرے گا گویا یہاں سے علی کے لشکر کے بارے میں رسول کی طرف سے سند مل گئی کہ علی کا لشکر بہترین گروہ ہے اس کے مقابلے پہ آنے والا بدترین گروہ ہے سرواد پڑھے محمد والے محمد پا پیغمبر اسلام مکہ تشریف لائے اور پھر آپ نے جب ارادہ کیا مکہ سے مدینہ کی طرف آنے کا تو آپ نے احرام بادہ عمرہ کے لئے آپ عمرہ بجا لائے اور اطاب بن عسید کو مکہ کا حاکم قرار دیا ان کے ساتھ ساتھ معاص بن جبل کو رکھا جو حکام اسلامی کی تعلیم دیں گے یہ انتظام فرما کہ پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ پلٹ کے آئے جب آپ مدینہ آگئے تو اطراف میں جتنے بھی بڑے بڑے بدھیں سب توڑے جا چکے تھے لیکن یہ قبیلہ تھا بنی تیر ان کا بدھ ابھی بھی موجود تھا یہ توڑا نہیں گیا تھا ترانچہ آپ نے مولا کائنات کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھیجا اس بدھ کو توڑنے کے لئے جب مولا کائنات لشکر لیے ہوئے بنی تیر کے قریب پہنچے جن کا سردار عدی بن حاتم تھا تو یہ اپنے اہل و ایال کو لے کے شام کی طرف بھاگ گیا مولا نے جا کر اس بدھ کو توڑا اور وہاں سے بہت سے لوگ اسیر ہوئے بہت سے مال غنیمت حاصل ہوا مولا نے کچھ مال غنیمت جنگ میں شریک ہونے والے مسلمانوں پر تقسیم کیا باقی سب لے کر کے مدینہ حاضر ہو گئے ان گرفتار ہونے والوں میں عدی کی بہن سفانہ بھی گرفتار ہو کے آئی تھی چلانچے سفانہ کو اس کمرے میں ٹھہر آیا گیا جس میں کنیزیں ٹھہر آئی جاتی تھی قیدی ٹھہر آئی جاتی تھی پیغمبر اسلام اس حجرے کے سامنے سے گزر رہے ہیں سفانہ نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تو فریاد کی کہ مجھے رہا کر دیا جائے مجھ پہ رحم کیا جائے پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ تُو کون ہے اس نے کہا میں عدی بن حاکم کی بہن حضرت نے ارشاد فرمایا وہی عدی جو اللہ اور رسول سے محمود کر کے چلا گیا ہے یہ فرما کہ آپ چلے گئے دوسرے دن پھر پیغمبر اسلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں سفانہ نے پھر سفارش کی پھر الٹجا کی پیغمبر اسلام نے وہی جواب دیا اور آگے بڑھ گئے ہیں تیسرے دن پیغمبر اسلام پھر اسی راستے سے گزر رہے تھے لیکن اب سفانہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے رہائی سے نا امید ہو چکی تھی لہذا اس کی احمد نہیں ہوئی کہ وہ پیغمبر اسلام سے پھر کوئی گزارش کرے کوئی عرض کرے خاموشی کے ساتھ سر چکائے ہوئے تھی اتنے میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پیچھے کوئی شخص ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ آج پھر الٹجا کر جب اس اشارے کو پایا تو اس کا حوصلہ بڑھا اور اس نے الٹجا کی پیغمبر اسلام کے خدمت میں پھر کہ مجھ پہ کرم فرمائے مجھ پہ رحم فرمائے مجھے رہا کر دیں حضرت نے پھر سوال کیا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں جو کریم نفس تھا وہ بہت بڑا سخی تھا جب اس نے اپنے باپ کے حوالے سے اپنا تعرف پیش کیا تو پیغمبر اسلام ٹھہر گئے اور فرمایا کہ بے شک تو ایک کریم نفس شخص کی بیٹی ہے لہٰذا تیرے ساتھ کرم کیا جائے گا اور پیغمبر اسلام نے اس کے رہائی کا پروانہ جاری کر دیا اور یہ فرمایا کہ چند دن توقف کر کوئی اتمنان بخش کافلہ مل جائے گا بھروس من کافلہ مل جائے گا تو تجھے یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا چنانچہ پیغمبر اسلام چلے گئے صفانہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے اشارہ کیا مجھے کہ میں التجا کروں لوگوں نے بتایا کہ وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے سلامات پڑھیں محمد والے محمد علی کے اس احسان کو صفانہ ساری زندگی یاد رکھتی رہی کچھ دنوں کے بعد ایک کافلہ شام کی طرف جانے والا ملا صفانہ نے گزارش کی پیغمبر اسلام نے اس کے لئے زیادہ راہ مہیا کیے اور صفانہ کو رخصت کر دیا صفانہ جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی تو پہنچ کے پیغمبر اسلام کے حسن سلوک کا ذکر کیا علی کے بارے میں بتایا اور یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ تُو چل کے اسلام قبول کر لے چنانچہ عدی اپنے تمام اہل و ایال کے ساتھ پیغمبر اسلام کے خدمت میں حاضر ہو گیا اور جس وقت یہ پہنچا حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی کچھ سوال کر رہی ہے پیغمبر اسلام اس کے سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں عدی نے جو یہ دیکھا تو دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کیونکہ بادشاہ اس طرح راستے میں رکھ کر کے کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتے جس انداز میں پیغمبر اسلام اس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اس کے بعد عدی کو لیے ہوئے چلے حجرے میں آئے اور زمین پر بیٹھ گئے عدی نے جب یہ منظر دیکھا تو دل گواہی دے رہا ہے بے شک اللہ کا رسول ہے وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سلمات پڑھیں محمد والے محمد پر اور عدی بن حاتم یہ وہ شخص ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ علی کے مخلص چاہنے والوں میں سے ہیں چنانچہ جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان ہر جگہ یہ مولا کے ہم رکاب تھے مولا کے ساتھ ساتھ تھے عزیزان محترم آٹھ ہجری کے کچھ واقعات اور ہیں جس میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب شاہِ ایران کے پاس پیغمبر کا خط پہنچا تھا تو اس نے بڑی بے عدبی کی تھی خط کے ساتھ خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر اٹھالا تھا اور قاسد کو زلیل کر کے نکالا تھا اور یمن کے گورنر کو حکم دیا تھا پیغمبر کو گرفتار کرنے کا جہاں پر جب گرفتار کرنے پہنچے تو پیغمبر نے فرمایا جس نے میری گرفتاری کا پروانہ جاری کیا وہ مر چکا ہے اس کا بیٹا اسے قتل کر چکا ہے اس خبر کے سچ ثابت ہو جانے کے بعد یمن کا گورنر بازان بہت سے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو چکا تھا لیکن پورا یمن ابھی کفر کی حالت میں تھا سب کے سب وہاں کافر تھے چنانچہ پیغمبر اسلام نے خالد بن ولید کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یمن میں تبلیغ دین کے لیے بھیجا خالد بن ولید جو کافلہ مسلمانوں کا لے کر کے چلے اور یمن پہنچے اس میں برا بن عازب بھی ہیں انہوں نے وہاں کے پوری کیفیات بیان کی ہیں چھ مہینے تک خالد بن ولید تبلیغ دین کرتا رہا لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا کوئی بھی خالد بن ولید کی بات سے ذرا سب متاثر نظر نہیں آتا تھا چنانچہ جب اس وفق کی ناکامی کی خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی تو آپ نے مولا کائنات کو بھیجا اور اس حکم کے ساتھ کہ جو علی کے ساتھ رہنا چاہے وہ ٹھہر جائے علی کے ساتھ باقی اس سب کے سب واپس آ جائیں چنانچہ مولا کائنات یمن پہنچے خالد بن ولید کو واپس کر دیا بہت سارے لوگ خالد کے ساتھ واپس چلے آئے برا بن عازب مولا کائنات کے ساتھ ہو گئے جب یمن والوں کو یہ معلوم ہوا کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام آئے ہیں دیکھئے کفر ہے چاروں طرف سب کافر ہیں لیکن چھ مہینے خالد کی تبلیغ جاری رہی کوئی اثر نہیں ہوا لوگوں نے صرف یہ سنا کہ علی آ گئے ہیں تو سب لوگ نکل کے ایک مقام پہ جا کے جمع ہو گئے مولا کائنات نماز صبح ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے اور اس مجمع کثیر کے سامنے پہنچے پیغمبر اسلام کا دیا ہوا خط پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد ایک فصیح و بلی خدبہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جس میں تمام اسلام کی خوبیاں بیان کی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی دن میں پورا قبیلہ حمدان مسلمان ہو گیا اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ تبلیغ کے لیے کوئی چھ مہینے کوشش کرتا رہا ایک کو بھی مسلمان نہ کر سکا علی کی آواز میں کیا اثر تھا کہ ایک دن میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کا ٹھیکے دار بن جانا کمال نہیں ہے زبان میں اثر پیدا کرنا کمال ہے سلامات پڑھیں محمد والے محمد مولا کائنات نے پوری خبر پوری قیفت لکھ کر کے پیغمبر اسلام کے خدمت میں بھیجی جب پیغمبر اسلام کو یہ پتا چلا کہ قبیلہ حمدان ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا ہے تو حضرت نے تین مرتبہ فرمایا کہ میرا سلام ہو حمدان پر میرا سلام ہو حمدان پر تین مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اور اہلِ حمدان ہمیشہ علی کے وفادار رہے ہیں ہر منزل پر علی کے وفادار رہے ہیں رسول اگر کسی کو سلام کہتا ہے کسی قبیلے پر سلام بھیجتا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجتا سلام بھیجنا گواہی دے رہا کہ اس میں کوئی منافق نہیں ہے سب کے سب مومن ہیں لہذا پیغمبر اسلام نے سلام بھیج کر کے سندر عطا کر دی مولا کائنات نے تھوڑے ہی دنوں میں پورے یمن کو مسلمان بنا لیا پورا یمن ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا پیغمبر اسلام کے خدمت میں مولا پلٹ کر کے آئے اور پوری کیفیت بیان کی آگے چل کر کے مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے یہاں کا امیر قرار دیا یہ پہلی عمارت ہے مسلمانوں میں جو مولا کائنات کو دی گئی ہے کہ مدینہ سے آگے بڑھ کر کے کسی علاقے میں بھیجا گیا ہو کوئی وہاں جا کے امیر بنے تو امیر اگر بنایا گیا تو یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے کردار پر زمانت تھی تو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یوں ہی کسی کو امیر نہیں بنایا گیا بہرحال میں تاریخ کی طرف آگے بڑھتا ہوں یہاں زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ واقعات بہت زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ جس بات کی طرف آج مجھے بڑھنا ہے وہ اس کے بعد کی جنگیں تبوک ہیں تاریخ اسلام کی یہ جنگ اپنی نویت کی ایک الگی جنگ ہے ایسی کوئی جنگ نہیں ہے اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں جن میں پیغمبر اسلام خود تشریف لے گئے ایک بھی جنگ ایسی نہیں ملتی جس میں مولا کائنات ساتھ منا گئے ہو صرف یہ جنگیں تبوک ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام تو گئے مگر علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے ہیں اس جنگ کے بارے میں جو اس کے واقع ہونے کے اسباب ہے اس میں یہ پتہ ہے کہ شام سے تجارت کرنے والوں کے کافلہ مدینہ آیا اور مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے یہ خبر دی کہ ہر کل قیسر روم ایک کثیر لشکر لے کر مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے پوری تیاری پہ لگا ہوا ہے اور ان قریب وہ مدینہ پہ حملہ کرے گا جب یہ خبر پیغمبر اسلام کو ملی اب پیغمبر اسلام نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا کہ لوگ تیار ہو جنگ کے لیے چلے لیکن بڑی دشواریاں تھی یہاں کوئی بھی جنگ کے لیے تیار نظر نہیں آتا تھا چند مخلص مسلمان اور اصحاب رسول کے علاوہ کوئی بھی اس جنگ کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو گرمی شدت کی تھی اس گرمی میں کوئی نکلنا نہیں چاہتا تھا دوسری بات یہ کہ ادھر کئی سالوں سے بارش کم ہو رہی تھی جس کے سبب فصلے بہت کم پیدا ہو رہی تھی مگر اس سال بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے فصل بہت اچھی تھی و بہت زیادہ تھی اور فصل بلکل تیار ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی یعنی چند دنوں میں فصل کی کاٹنے کا موقع تھا اب ایسے میں بھلا کون اپنی فصلے چھوڑ گے جاتا لیکن حکم رسول ہے اللہ جب امتحان لیتا تو ایسی منزل پر امتحان لیتا ہے کہ ایمان ہے کے نہیں ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ فصلوں کے کاٹنے کو نہ دیکھا جائے اس لیے کہ اگر فصلوں کے لیے رک گئے نافرمانی رسول کرتے ہوئے تو جو اللہ فصل تیار کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہی اللہ فصل کو برباد کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہیں چاہے تو ایک ہوا بھیج دے ساری فصلے برباد ہو جائیں چاہے تو اولے برسائے ساری فصلے برباد ہو جائیں چاہے تو فصلوں کو وہ صحیح سلامت گھر میں پہنچا دے دوسری چیز یہ کہ گرمی شدت کی ہے موسم اللہ کے اکتیار میں ہے وہ جب چاہے گرمی رکھے جب چاہے سردی کر دے دن دن اس کے موسم بدلہ کرتے ہیں اللہ کے قدرت سے کیا باہر یہاں ایمان کا امتحان تھا کہ حکم ہے جنگ کے لئے نکلو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے اور تیسری چیز جو جنگ کے لئے مانے ہو رہی تھی لوگوں کے نکلنے میں وہ یہ تھی کہ اب تک جتنے مقابلے ہوئے تھے وہ عرب میں ہوئے تھے عرب کے قبیلوں سے ہوئے تھے عرب کے علاقوں سے ہوئے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک بہت بڑی حکومت سے مقابلہ تھا روم کی حکومت ایک بہت بڑی حکومت تھی منظم فوج ترتیب یافتہ فوج تربیت کی ہوئی فوج جس میں ہر ایک ماہر ہے ایسوں سے لڑنا کہ لوگوں کے پہلے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اب تک جن لوگوں سے لڑائی تھی اس میں بہت سے ایسے جو فنون جنگ سے واقف نہیں تھے مگر یہاں تو جو ہے وہ سپاہی ہے ٹریننگ دے کی آیا ہے فوج میں بھرتی ہوا ہے اور اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے لہٰذا نکلنے میں تساہل سے کام لیا جا رہا ہے کوئی بھی آمادہ نہیں ہو رہا ہے ایسے میں پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اب تو مجبور ہوئے نکلنے پہ آمادہ ہوئے جب یہ لشکر تیار ہونے لگا منافقوں نے اپنی چال چلی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ لشکر مدینہ سے چلا جائے گا تو جو لوگ مدینہ میں بچیں گے ان پہ ہم حملہ کر کے ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے اور چونکہ اب یہ جو منصوبے بن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اسلام کا دائرہ محدود تھا سمٹا ہوا تھا جب تک تھوڑے لوگوں میں تھا تب تک کسی کو حکومت کا خیال نہیں تھا لیکن جب بلاد اسلامیہ میں اضافہ ہونے لگا جب مملکت اسلامیہ کی توسیع ہونے لگی چاروں طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا تب لوگوں کو حکومت کا خیال آنے لگا لہٰذا آپ ایک ایک نکل کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکمرا بن جائیں ہم حکمرا بن جائیں اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کلمہ ہی پڑھا تھا اسی غرض سے کہ کبھی موقع ملے تو ہم حاکم بن جائیں سرواد پڑھیں محمد والے محمد پر تو منافقوں نے یہ پلان کیا کہ لشکر یہاں سے چلا جائے ہم مدینہ تاراش کر دیں گے اور رسول کے اہد و اعیال کو مدینہ سے نکال دیں گے اب پیغمبر اسلام نے یہ حکم صادر فرمایا کہ علی مدینہ میں رہیں گے میں لشکر لے کے جاؤں گا اس خبر کا پھیلنا تھا کہ منافقوں کے منصوبے پہ پانی پھرتا نظر آیا کہ اگر علی مدینہ میں رہیں گے تو ہماری کوشش باراور نہ ہوگی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا بڑی دشواری اب لوگوں نے ایک دوسرا راستہ اپنایا کہ علی کو تنز کرنا شروع کیا ایسی ایسی باتیں علی کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی گئی کہ ماذا اللہ رسول علی سے نالا ہیں رسول علی سے بیزار ہیں رسول علی کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے کوشش یہ ہے کہ علی کے جذبات بھڑھ کے اور علی چلے جائیں مدینہ خالی ہو جائیں لہٰذا ہر کوشش کی جا رہی ہے جہاں تک ممکن ہو ساری کوششیں لیکن عزیزو یہاں ایک بات عرض کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام کا یہ فیصلہ کہ علی مدینہ میں رہیں گے میں لشکر لے کر کے جاؤں گا جو لشکر لے کے اللہ کا رسول جانے پہ آمادہ ہے اسے معلوم ہے کہ لشکر میں کون کیسا ہے بھاگنے والے کتنے ہیں لڑنے والے کتنے ہیں رسول جانتے ہیں اب تک کی جنگوں کے تجربات بتا رہے ہیں کہ سوائے علی کے کوئی ثابت قدم نہیں ملا اب تک جنگوں کے نتائج بتا رہے ہیں کہ علی ہی کی تلوار کے صدقے میں فتح حاصل ہوئی ہے اور جب اتنا بڑا محاذ ہو اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہو ایسے میں رسول علی کو چھوڑ کے جا رہے تو کیا مطلب ہے جس لشکر پہ اعتماد نہیں تھا اس لشکر کو لے کے جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول انجام جنگ سے واقف ہے یہ جانتے ہیں کہ سفر ہوگا مگر جنگ نہیں ہوگی اگر جنگ کے ہونے کا امکان پایا جاتا تو اللہ کے رسول علی کو کبھی مدینہ میں نہ چھوڑتا کوئی اور انتظام کرتا لیکن علی کو مدینہ میں چھوڑنا اور خود جانا یہ بتا رہا ہے کہ علی کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت تو تب ہوتی جب دشمن مقابلے پہ آتا لیکن یہاں مسئلہت یہ ہے کہ ایمان کا پتا بھی چل جائے مسلمانوں کے چہرے ذرا بے نقاب بھی ہو جائے پتا چل جائے منافقین کتنے ہیں مومنین کتنے ہیں لہٰذا امتحان کی منزلوں سے مسلمان گزر رہا ہے اور بہت تھوڑے جو ثابت قدم ہے پیغمبر اسلام نے سنیت الودا میں جا کے پڑاؤ ڈالا جو مدینہ سے تین میل کی دوری پر ایک مقام ہے جہاں کھہرنے کے بعد پورا لشکر جب آ جاتا تیار ہویا تھا تو وہاں سے کوچھ کیا جاتا تھا حضرت اس مقام پہ جا کے ٹھہرے اس حکم کے ساتھ کے سب لوگ آ کے مجھ سے ملیں منافقوں کا گروہ تھوڑے وقت تک وہاں ٹھہرا اس کے بعد پلٹ کے مدینہ آ گیا یہ کہتے ہوئے کہ اس گرمی میں ہم نہیں جائیں گے گرمی کا عذر پیش کیا اپنی فصلوں کی محبت کی فصلے پر بات ہو جائیں گی یہ سب کہہ کر کے منافقین مدینہ میں آ گئے اور آنے کے بعد جب علی پہ تنس کرنا شروع کیا تو مولا کائنات اگر ان کے تنس کا جواب دیتے تو جواب علی ہوتا لیکن علی یہی چاہتے جتنا تم مجھ پہ اتراز کرو گے اتنا ہی میری فضیلت نمائی ہوتی جائے گی لہذا خود کچھ نہیں کہا گھوڑے پہ سبار اسلحہ سجائے ہوئے مولا رسول کی خدمت پہ حاضر ہو گئے رسول نے دیکھا یا علی کیسے آئے مولا کائنات نے ساری باتیں عرض کر دی یا رسول اللہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں اب منافقین بھی کان لگائے کہ علی آئے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ذرا ہم بھی سنیں ایسے موقع پہ ہر ایک قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہا ہے ہم بھی سنیں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن گئے تھے کوئی سننے کے لیے تمنا پوری نہ ہوئی ہوا یہ کہ جب علی نے ساری باتیں بیان کی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا علی میں نے تمہیں مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا ہے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت تمہارا مقام تمہاری نسبت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حارون کا مقام موسیٰ کے نزدیک تھا جب حدیث منزلت سنائی سارے منافقوں کے چہرے لٹک گئے کہ اتراز کرنے گئے تھے علی کی فضیلت کھل کے سامنے آگئی رسول تشبیح دے دی کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک حارون تھے اس حدیث کو بہتوں نے حجت قرار دیا ہے ذرا سے اس حدیث کے وضاحت کر دوں جہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یا علی انت منی بی منزلت حارون امی موسیٰ اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حارون موسیٰ کے نزدیک تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ چونکی ہے صرف وقتی بات تھی اور آپ تشریف لے جا رہے تھے لہٰذا اگر مدینہ کا نظام علی کے حوالے کر دیا تو اس سے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے ذرا سے اس کی وضاحت کرتا ہوا پڑھنا چاہتا ہو اللہ کا رسول تشبیہ دے کے بات کر رہا ہے اس کے پہلے رسول نے جتنی بار مدینہ سے سفر کیا ہے کسی نہ کسی کو مدینہ میں کھہرایا ضرور ہے مدینہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ کی نزدیک حارون تھے جب علی کا معاملہ آیا تو حدیث منزلت ارشاد فرمائی تشبیہ دی خود کو موسیٰ کے مثل بتایا علی کو حارون کے مثل بتایا اور جب تشبیہ دی ہے رسول تشبیہ دے رہا ہے تو یہاں ذرا سبھی فرق نہیں ہوگا آپ دیکھیں کتنی شباحت پائی جاتی ہے رسول کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے موسیٰ کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے میم سے محمد ہے میم سے موسیٰ ہے رسول کے نام میں چار حرف میم ہے میم دال موسیٰ کے نام میں چار حرف میم واسین یہ آپ تشبیہ دیکھتے چلیں تشبیہ کیا ہے موسیٰ نے ہجرت کی مصر سے مدائن کی طرف محمد نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف موسیٰ کی نسل ان کے بھائی حارون سے چلی محمد کی نسل ان کے بھائی علی سے چلی حارون کے بیٹوں کا نام شبر شبیر مبشر علی کے بیٹوں کا نام حسن حسین محسین کتنی شباحت ہے دوسری چیز دیکھئے احتیاط کتنا ہے موسیٰ نے مصر سے ہجرت کی مدائن آئے مصر میں تین حرف میم ساد رے مدائن میں پانچ حرف میم ڈال علی فی اے نون محمد نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ آئے مکہ میں تین حرف میم کاف ہے مدینہ میں پانچ حرف میم ڈال ای اے نون ہے کتنی شباحت ہے یعنی موسیٰ بھی تین کو چھوڑ کے پانچ کی طرف آئے محمد بھی تین کو چھوڑ کے پانچ کی طرف آئے سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ اور موسیٰ کی بی بی بھی اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے آئی وہ سیئے موسیٰ سے محمد کی بی 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 اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے آئی وہ سیئے محمد سے سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ لیکن یہاں ذرا ایک وضاحت کرتا چلو اللہ انہو لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں ہے اب لوگوں نے کہا اگر نبی ہوتا تو علی نبی بن جاتا علی کوئی شرف مل جاتا عزیزوں نبی ہونا علی کے لئے کوئی شرف کی بات نہیں ہے کیوں شرف کی بات نہیں ہے ذرا سسٹی وضاحت ہو جائے اللہ کے منصبوں میں چند منصب پائے گئے پہلا منصب عبدیت کا ہے بندگی کا بندہ اس کے بعد کا منصب ہے نبوت کا اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے پھر ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں تین سو تیرہ رسول ہیں تو جو رسول ہے وہ نبی سے افضل ہے کے نہیں ہے وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے ان تین سو تیرہ رسولوں میں پانچ اولو لزم رسول ہیں ان کا مقام تمام رسولوں سے بلند جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو جو رسول ہے ضروری نہیں کہ وہ اولو لزم صاحبِ شریعت بھی ہو یہ پانچ جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں پانچ کا مقام جو ہے ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے ان پانچ میں اللہ نے دو کو امام بنایا ہے ایک جنابِ ابراہیم کو امام بنایا ایک پیغمبرِ اسلام کو امام بنایا تو ان پانچ میں جو دو امام ہیں ان کا مقابلہ سب سے بلند موسیٰ ابراہیم کے مقابلے پر نہیں آسکتے محمد کے مقابلے پر نہیں آسکتے نوح ابراہیم کے مقابلے پر نہیں آسکتے محمد کے مقابلے پر نہیں آسکتے عیسیٰ محمد کے مقابلے پر نہیں آسکتے ابراہیم کے مقابلے پر نہیں آسکتے ان دونوں کا درجہ بلند اب درجہ امامت کتنا بلند ہے اس کا اندازہ کریں جنابِ ابراہیم اللہ کے بندے بھی ہیں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اولوالعصب رسول بھی ہیں اتنی منزلوں سے گزرنے کے بعد اتنے منصب حاصل کر لینے کے بعد اب قرآن مجید میں خدا و اندیالم ابراہیم کی نسبت ارشاد فرماتا ہے وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَا رَبَّهُ بِكَلْمَاتٍ فَاتَمَّهُن اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے امتحان میں مبتلا کیا چند کلمات کے ذریعے سے اور ابراہیم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی کب نبی ہے رسول بھی ہے اولو لازم بھی ہے یہ سارے منصب مل چکے اس کے بعد امتحان ہے اب جب امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو رہے ہیں تو اب جو درجہ ملے گا وہ درجہ عظمت والا ہوگا بلندی والا ہوگا یا پستی والا ہوگا امتحان کے بعد جو کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو مقام ملے گا ظاہر ہے کہ اب تک جتنے مقام سب سے بلند ہوگا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قَالَا اتنا سب بنانے کے بعد امتحان لیا جب امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اعلان کیا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ابراہیم کی دعا وَقَالَا قَالَا وَمِنْ زُرِّيَتِي اور کیا میرے زرگیت میں بھی امام بنائے گا جواب ملا لَا يَنَالُوْ اَحْدِسْ ظَالِمِينَ بناوں گا امام مگر ظالم کو امام نہیں بناوں گا ظالم سے مراد گناہگار کو امام نہیں بناوں گا جو دوسروں پہ ظلم کرے وہ بھی ظالم جو خود پہ ظلم کرے وہ بھی ظالم ہے یعنی جو گناہ کرے گا اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے یہ بھی ظالم ہے جو دوسروں پہ ظلم کرے وہ بھی ظالم ہے تو پتہ یہ چلا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ معصوم کو امام بناوں گا غیرے معصوم کو امام نہیں بناوں گا اتنے منصف کے بعد امتحان کی منصف پہ آنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کو امام بنایا اور پھر بارہ امام بنائے سب ذریعت ابراہیم میں ہیں اور سب معصوم ہیں تو جنہیں درجہ امامت مل چکا ہو انہیں نبوت کے درجے کی خواہش کیا ہوگی جب اتنے بلند مقام پہ علی موجود تو نبوت ان کے لئے کوئی شرف نہیں ہے کہ علی اس کے شرف کے لئے کوشش کرے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے کیوں فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے بھر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اگر رسول کے بعد نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو ممکن ہے کہ زمانے کے ساتھ شریعت بھی بدلتی جیسا کہ اس کے پہلے بدل چکی شریعتیں منصوخ ہوتی رہیں نبوت کا سلسلہ رہتا تو ممکن ہے کہ محمد کی شریعت بھی منصوخ ہو جاتی لیکن رسول اسلام نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے یعنی قیامت تک کے لیے میں رسول ہوں میری شریعت ہے آج میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں تو جب تک میری رسالت ہے تب تک تمہاری خلافت ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پا جب تک میری رسالت ہے تب تک تمہاری خلافت ہے صبح قیامت تک کے لیے رسول کی شریعت تو صبح قیامت تک کے لیے علی کی خلافت اب جب علی کی خلافت کا بار بار اعلان ہو چکا تو کیا ضروری تھا کہ وقت وفاق مدینہ میں کہتے میرے بعد علی خلیفہ ضرورت کیا تھی اب لوگوں نے کہا کہ حضرت نے کسی کو بنایا ہی نہیں میں کہوں گا تم نے دیکھا ہی نہیں بنایا تو بار بار ہے تم نے غور ہی نہیں کیا اگر غور کرتے تو پہلے ہی مل جاتا کہ خلیفہ بنایا گیا ہے دعوت زلشیرہ میں بنایا حجرت کی رات بنایا جنگ تبوک کے موقع میں بنایا کتنی منزلیں اور سب سے بڑھ کے غدیر کے میدان میں بنایا کہاں کہاں بناتے چل رہے کتنی بار خلیفہ کے اعلان کریں گے بنا دیا گیا اب اس کے بعد سمجھنا نہ سمجھنا تمہارا کام ہے خیر یہاں سے سلام پڑھیں محمد وآلہ محمد چونکہ پیغمبر اسلام سنی تو بیدہ میں جہاں ٹھہرے تھے تین میل کی مصافت پہ تھا اور اب جو علی وہاں گئے تو پیغمبر اسلام نے وہاں سے سفر اکتیار گیا کوچھ کیا جب تک حضرت چلے نہیں گئے مولا کائنات وہاں پہ ٹھہرے رہے حضرت کو رخصت کر کے پھر پلٹ رہے ہیں ادھر منافقوں کو موقع مل گیا کافی وقت ملا انہوں نے علی کے پلٹنے والے راستے میں چونکہ ایک ہی راستہ تھا نہیں جانے کا مالو میں اسی راستے سے آئیں گے ایک بہت ہی گہرا گڑھا کھودا کوئے کی گہرائی جیسا پچاس ہاتھ لمبا گڑھا کھودا گیا اس گڑھے کے اوپر پتلی پتلی لکڑیاں رکھ کے اس پر بوریاں بچھائی گئیں بوریوں کے اوپر مٹی ڈال کر کے اسے چھپا دیا گیا کہ لگے یہ بھی زمین ہے اور گڑھے کے کدارے بڑے بڑے پتھر رکھ دئیے گئے ارادہ یہ ہے کہ جب علی اس طرف آئیں گے اس گڑھے میں مازاللہ گر جائے گے اور ہم پتھر مار مار کے پارٹ دیں گے اسی محلی کو مازاللہ نوزباللہ زندہ دفن کر دیں گے مقصد یہ ہے علی کے قتل کا سامان ہے چودہ منافق اس میں شریک اور چوبیس پیغمبر اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں مولا ایک کائنات کا گھوڑا دورتا ہوا آ رہا ہے جیسے ہی گڑھے کے قریب پہنچا گھوڑا رک گیا علی نے دیکھا گھوڑا رک گیا کیا بات گھوڑا اپنا سر اٹھاتا ہے اور اپنا مو مولا کے کان کے پاس لے جا کہ بکدرت خدا گویا ہوتا ہے ارز کرتا ہے یار مولا دشمنوں نے ہاں گار بنا رکھا ہے آپ کے قتل کا سامان کر رکھا ہے اگر آگے قدم بڑھاؤں تو گڑے میں جاؤں گا مولا نے فرمایا خدا تو یہ جدائے خیر عطا کرے تو میری خیر خواہی چاہتا ہے گھوڑا التجا کر رہا ہے سوال کر رہا ہے مولا آگے خطرہ ہے آگے بڑی مشکل ہے اگر آپ اجازت دے تو راستہ بدل دوں علی نے مسکرا کے آواز دیا جو راستہ بدل دے اسے علی نہیں کہتے مشکلوں کے سامنے سے علی راستہ نہیں بدلتا علی کے راستے سے مشکلیں راستہ بدل کے چلی جاتی ہیں سلامات پڑھے محمد وعال محمد پا راستہ نہیں بدلوں گا چل اللہ عمر عجیب ظاہر کرے گا حکم مولا ہے گھوڑے نے قدم بڑھائے ادھر منافقین جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں جب گھوڑا آگے قدم بڑھا رہا ہے ان کے سانسیں رک رہی ہیں وہ گھڑی آنے والی ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے جو گھوڑے نے آگے قدم بڑھائے تو اللہ نے ان بوریوں کو ایسا سکت کر دیا جیسے کوئی زمین پہ گھوڑا دورا گھوڑا گھڑے پر سے آرام سے گزرتا ہوا چلا گیا جتنے منافق سب کے چہرے دھوا حیرت میں اب اتنا بھی خیال نہ رہے گی جھانی میں چھپے رہے گی باہر آئے سب باہر آگئے مولا گھڑے کو پار کرنے کے بعد ٹھہرے پلٹایا گھوڑے کو مولا فرما دے دیکھ پہچان ان چہروں کو سارے منافق سامنے کھڑے ہوئے ہیں ڈاٹ کے فرمایا قریب آؤ کس کی مجال جو بھاگے سب قریب آئے تو ہٹاؤ ان بوریوں کو جو بوری ہٹانے بڑھتا وہی گھڑے میں گر رہا ہے مولا نے فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو اس میں کامیاب ہو جاؤ مجھے معلوم میرے قتل کا سامان تم نے یہاں کیا ہے رسول کے قتل کا سامان تم نے وہاں کیا ہے لیکن جیسے اللہ نے مجھے بچایا ویسے اللہ اپنے رسول کو بھی بچائے گا تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور دوسری چیز عزیز ہو یہاں ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کرتا وہ چلنا چاہتا گھوڑا آ کے گھڑے کے پاس رکا اب علی کے علم پہ کبھی شک نہ کرنا جس کا گھوڑا چھپے ہوئے گھڑے کو جانتا ہو پھر اس کا مولا بھلا تمام خطرات سے کیسے آگاہ نہ ہوگا سربات پڑے محمد وعالی محمد پہ یہ علی کی صحبت کا اثر ہے جب علی کے ساتھ کوئی خدوص سے اگر جانور بھی آ جائے تو نجانے کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے تو اگر بحلول جیسا انسان آ کے جنت بیچنے لگے تو حیرت کرنے کی کیا بات ہے سربات پڑے محمد وعالی محمد پہ یہ علی کی ذات ہے مولا ایک کائنات ماں سے پڑھتے مدینہ میں آئے کچھ مومنین جو مدینہ میں رہ گئے تھے انہوں نے جب سنا تو عرص کی کہ مولا ایک قاسد بھیج کے حضرت کو خبر کر دی جائے کہ خطرہ ان کے لئے بھی ہے مولا نے فرمایا کہ میرے قاسد سے کہیں جائے تیز رفتار اللہ کا قاسد ہے وہ خود ہی اپنے رسول تک خبر پہنچا دے گا ادھر علی کا یہ جواب ادھر رسول کا چلتا ہوا ناکہ کھہرا سب کو جمع کیا ناکے پہ بلند ہوگے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرے پہلوں میں جبریل کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ چودہ منافقوں نے میرے بھائی علی کو مارنے کی کوشش کی تھی پوری قیفیت رسول نے بیان کی اور سنو میرا علی بحفاظت مدینہ میں ہے وہ اپنے مقصد میں ناکامیاب نہیں ہو سکے اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ میرے لئے بھی آئے ہوئے ہیں لہٰذا آگاہ ہو جاؤ جیسے علی کے سلسلے میں ناکام ہوئے ویسے میرے سلسلے میں بھی ناکامی ہوگی اب یہ جو منافقین تھے انہوں نے سوچا کہ جب اتنی خبر آ چکی ہے تو کہیں ایسا نہ ہم پہچان لیے جائیں لہٰذا علی کے بچنے کی مبارک بات پیش کرنے خدمتہ رسول میں حاضر ہو گئے سب نے مبارک بات پیش کی اور اس کے بعد سوال کیا کہ علی کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا فرشتوں سے بھی زیادہ علی کو قربت حاصل ہے پیغمبر اسلام مسکر آئے پیغمبر اسلام کا جواب سکتا مولا فرماتے ہیں تم علی کے بارے میں کیا سمجھتے کسی بھی فرشتے کو اگر اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہے تو علی کی وجہ سے تقرب حاصل ہے فرشتہ کوئی اللہ سے قریب ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ درمیان میں علی نہ ہو تو پھر علی کے تقرب کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہوگا علی کے تو نہ قریب ہے سنو علی کا مقام وہ ہے کہ کوئی نبی علی کے مقابلے پہ نہیں آسکتا کوئی نبی کا وسی علی کے مقابلے پہ نہیں آسکتا منافق جلتے جا رہے ہیں اور رسول علی کی فضلت بیان کرتے جا رہے ہیں کافلہ آگے بڑھتا چل رہے ہیں لشکر آگے بڑھتا چل رہے ہیں یہاں تک کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے مقام تبوک تک آگئے ہیں اس سلسلے میں پیغمبر اسلام سے کئی موجزیں اس سفر میں ظاہر ہوئے ہیں کئی جگہ پہ پانی کی قلت پیغمبر اسلام نے موجزے سے پانی کی فراوانی کی چشمے جاری ہوئے جس میں ایک موجزہ اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے جو سامان لے کے چلے تھے اس کی شکایت کی کہ یہ سامان ہمارا خراب ہو گیا خجورے لی تھی شہد لی تھی اور دیگر چیزیں لی تھی کہ یہ سب خراب ہو گیا ہے اس میں سے بدبو آنے لگی ہے اب ہم کیا کھائیں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کیا کھانا چاہتے ہیں سب اپنے اپنی تمنا بیان کر رہے ہیں کسی کو بھنا ہوا پرندہ چاہیے کسی کو گوست چاہیے بکرے کا کسی کو کوئی گوست چاہیے کچھ لوگوں نے پھل کی خواہش ظاہر کی کچھ لوگوں نے ساکھ سبزی کی خواہش ظاہر کی ہر ایک اپنے اپنے خواہش ظاہر کر رہا ہے پیغمبر اسلام نے نگاہ اوپر اٹھائی ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے حضرت نے ایک مسلمان کو حکم دیا کہ جا کے اس پرندے کو مخاطب کر کے کہا اللہ کا رسول کہنا نیچے آؤ خود نہیں کہا مسلمان کو بھیجا گیا اس نے جا کے پرندے کو مخاطب کر کے کہا اللہ کا رسول کہنا نیچے آؤ جیسے اتنا کہا پرندہ نیچے آ گیا حضرت نے پرندے کو مخاطب کیا اللہ کے حکم سے بڑا ہو جا اب یہ پرندہ اتنا بڑا ہوا جیسے چھوٹا مٹا پہاڑ پھر حضرت فرماتے ہیں اپنے پروں کو جدا کر دیں پر جدا ہو گئے کہا روح نکل جا روح نکل گئی پھر حکم دیا گوش اور ہڈیاں جدا ہو جائیں پرندے کے گوش اور ہڈیاں جدا ہو گئیں